آپ دیکھ رہے ہیں یوروپ چینل ووکل اوف آمیر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی انکرسکنگ چیز بتاؤں گا جس کو جاننے کے بعد آپ سامسنگ موبائل کو خریدنے کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے بلکہ آپ کو کوئی بھی سامسنگ موبائل میں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ آج کا لوگ آپ کو کوپیز ہوتی ہیں موبائل کی وہ بیج دیتے ہیں یا آپ کو خراب موبائل بیج دیتے ہیں جس کی ویسے کافی پریشانی کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اینڈ میں میں آپ کو اس سورٹویر کے بارے میں بتاؤں گا یہ کوئی پلے سٹور سے ملنے والا سورٹویر نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کے لئے انٹرلٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بہت ہی ایزی چیز ہے اس کے اوپر میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں ساری رگیل دے دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح آپ لوگ جو ہے یہ سورٹویر جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سورٹویر کو اوپن کیا ہوا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر اس کے اوپر ریڈ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو سارا موبائل جو ہے وہ چیک کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ریڈ لکھا ہے گرین لکھا ہے بلو لکھا ہے ریسیور وائبریشن گیمنگ میگا کیم سینسر ٹچ ٹی ایس بی ہوورنگ اور اس کے بعد سلیپ سپیکر سب کی اور اس کے بعد فرنٹ کیم ایلیڈی آئی 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 لیڈی لو فرکوینسی بارکورٹ ایمیولیٹر ٹیسٹ اس کے علاوہ سینسر ہب ٹیسٹ اس کے بعد بلیک کلر اس کا اور ایم ایل سی یہاں پہ لکھا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں جیسے آپ اس کو ریڈ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ پوری آئی 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 آ نظر تو نہیں آرہا یا کوئی اس میں لائن تو نظر نہیں آرہی تو اس طرح ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ اب میں اس کا جو third option ہے جو کہ blue کی option ہے اس کو میں یہاں سے on کرتا ہوں اور یہ blue ہو جاتی ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی dot اور line تو نہیں ہے تو یہ سارے colors آپ کو اس طرح چیک کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو next option آئے گی وہ اس کے receiver کی option ہے تو اس کے جو receiver ہے جس سے ہم calling کرتے ہیں یہ اس کو چیک کرتے ہیں اس طرح یہ receiver چیک کرنے کے لئے آپ کو بیسے تو call کرنا پڑتی ہے لیکن یہ طریقہ اس کا internal طریقہ ہے آپ receiver پر جیسے ہی click کریں گے تو آپ کو ایک sound سنائی دے گا وہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سنانے کی تو میں نے دیکھیں یہ receiver کا جیسے بٹن دبایا تھا تو یہاں پر ایک sound جو ہے وہ play ہونا شروع ہو گیا ہے ایک tone ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ tone جو ہے وہ سنائی دی ہوگی اب میں اس کو یہاں سے back button سے back کرتا ہوں اور پھر اسی menu میں آ جاتا ہوں اس کا جو receiver ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ vibration ہے میں vibration پہ اس کو click کرتا ہوں کہ mobile vibrate ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس سے اس کی vibration جو ہے وہ بھی چیک ہو گئے ہے اس کو پھر میں back button سے back کرتا ہوں اسی پہ آ جاتا ہوں یہ dimming کی یہاں پہ option ہے یہ dimming کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ elsely یہ دیکھیں یہ جیسے dim ہوتی ہے تو کئی دفعہ جو elsely ہیں ان میں fault ہوتا ہے elsely change ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس لیے یہ option ہے چیک کرنے کے لیے جیسے ہی میں اس کو درمیان سے ایک click کروں گا تو یہ جو elsely ہے dim ہو گئی ہے کیونکہ یہ mobile کا camera ہے تو اس نے brightness جو ہے وہ بڑا دی ہے لیکن میرے mobile کی elsely جو ہے وہ dim ہے اس وقت اور وہ کوئی problem نہیں کر رہی اب میں جیسے ہی دوبارہ click کروں گا تو یہ جو ہے یہ دوبارہ bright ہو جائے گی اور اس میں بھی LCD کوئی problem نہیں کر رہی ہے تو اس طرح آپ کے تینوں colors آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر show ہو رہے ہیں جو red ہے green ہے اس کے بعد blue ہے اور وہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں dark تک وہ جا رہا ہے اس طرح contrast جو ہیں وہ بھی آپ لوگ جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اپنی elsely کے اس کے علاوہ اب میں پھر دوبارہ اس کو back کر رہا ہوں اس کے علاوہ آگے mega cam ہے mega cam اس کا back cam ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس پر click کرتے ہیں تو back cam جو ہے وہ یہاں پر on ہو گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو back cam ہے وہ on ہو گیا ہے میں اس کے پیچھے اپنا ہاتھ لے کے آ رہا ہوں تو اس طرح آپ لوگ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا back cam جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا حراب ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہی طریقہ گار سے چیک آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سینسر آگیا ہے سینسر جو ہے یہ دیکھیں اس کے سارے سینسر جو ہے وہ یہاں پر اب آگئے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں موبائل کو پھلاتا ہوں تو یہ اس کا جو ہے جائرو ہے میگنیٹک میگنیٹک سینسر ہے جو کہ ہمیں ڈریکشنز جو ہے وہ بتاتا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو گماتا ہوں لیکن وہ سٹیبل ہے اس کے علاوہ یہ سارے سینسر آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم جیسے یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ والا سینسر جو ہے بارو میٹر جو ہے سیلف کیسٹ اس نے پاس یہاں پر لکھ دیا ہے اس طرح آپ اپنے سارے سینسرز جو ہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ویڈیو کمپیٹ دیکھیں گے میں اس کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں آپ لوگ بھوڑنا ہوئے گا اور اس کو آگے پیچھے نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو سمجھانا ہی میرا مقصد ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹچ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں ٹچ چیک کرتا ہوں یہاں پر ایک انہوں نے گراف جو ہے وہ دے دیا ہے اس گراف پہ آپ نے سارے گراف پہ جو ہے آپ نے ٹچ کرنا ہے تو آپ جیسے ہی سارے گراف کے اوپر ٹچ کریں گے سارے گراف کے اوپر آپ لوگوں نے ٹچ کرنا ہے ایک گراف پہ ٹچ کریں گے تو یہ سارا جو ہے یہ گرین ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس کو یہاں سے درمیان سے بھی آپ لوگوں نے ایسے ٹچ کرنا ہے کیونکہ میں اس کو کیمرے سے دیکھ رہا ہوں مجھے صحیح نہیں نظر آرہا لیکن آپ لوگ جب کریں گے تو آپ کو صحیح آگا تو سارے آپ نے جو ہے وہ گرین کرنے ہاتھ سے کیسے آپ گرین کریں گے آپ کی ایل سیڈی کے کچھ جو ہے وہ بھی چیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹی ای ایس پی ہوورنگ ہے یہ آپ لوگ ذرا سا دور رکھے ہاتھ کو یہ دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ کو دور رکھا ہوا ہے ایل سیڈی پہ کچھ نہیں کر رہا تو میں جیسے ہی اس کے اوپر کچھ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کے اوپر سیمسر ایک ایسا ہے جو کہ اس کو دور سے ہی سنس کر لیتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے سارا جو ہے اس کو دور سے کچھ کر لینا ہے اس کو آپ جب کچھ کریں گے تو یہ سارا جو ہے آپ کے پاس یہ گرین ہو جائے گا یہاں پر اس کو آپ گرین کر لیں یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہولنگ جو ہے جو دور سے کچھ کام کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سلیپ موڈ ہے سپیکر ہے سپیکر بھی آپ لوگ یہاں سے چیک کرتے ہیں جیسے میں اس پر کلک کروں گا تو ایک فانک لے ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں فرنگ کیم ہے اس کے علاوہ لو فرکوینسی ہے لو فرکوینسی پر کلک کرتے ہیں لو فرکوینسی اس کے اس ائر پیس جہاں سے سپیکر جہاں سے ہم کال سنتے ہیں اس کے بارے میں ہے یہ ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ایک ہلکی سی واضح آتی ہے ہمیں کان پر لگانا پڑتا ہے موائل تب ہمیں سنائی دے گی تو یہ تینوں فرکوینسی آپ لوگوں نے چیک کر لینی ہے کہ یہ یہاں پر اس کی آواز آ رہی ہے اگر اس کی آواز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یہاں پر اس کے ائر پیس میں پرابلم ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ چیک کرنا اس کے بعد LED ہے یہاں پر یہ سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئیئر ٹی وی سینسر یہ وہ سب کچھ ہے لیکن جب مین چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طرح آپ لوگ اپنے موبائل کو وہ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے آپ لوگ اپنے موبائل میں نہ ہی انکرلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی اور ایپلے سٹور سے اس کو ساوٹفر کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے یہ تمام سامسنگ کے موبائلز میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے آپ لوگوں نے جس اپنے سامسنگ کے موبائلز سے یا جو موبائل آپ لوگ خریدنے لگے ہیں اس کے گائلر میں جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کے گائلر میں گیا ہوں جو اس کا فون جہاں سے ملاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے گائل کرنا ہے سٹار ہیش یعنی سٹار ہیش زیرو اس کے علاوہ پھر سٹار اور ہیش جیسے ہی آپ لوگ یہ گائل کریں گے سامسنگ کے موبائل پر تو یہ مینیو اپیئر ہو جائے گا اور یہ پوری گائل ہے اور اگر یہ مینیو نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل سامسنگ کا اوریجنل نہیں ہے بلکہ چائنہ کاپی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے ایسی ہیل فول ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ